اللہ 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 آریز شمس و قمر پتہ نہیں آپ سمجھیں گے کہ رہ جائیں گے حسن کی تعریف ہے اپنے محبوب کی سامنے عاشق ہے اور اپنے محبوب کی حسن کی تعریف کہاں سے شروع کر رہا ہے آریز شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں بھئی پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے میں اپنے نبی کی نات پیش کر رہا ہوں سنیوں کے امام کا کلم ہے شاہ امام احمد رزا خالے رحمت الرحمان آپ کہتے ہیں آریز شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں آریز شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں آرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں اللہ 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 اچھا جب ہم آسمان پر رات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے اچھی بولو ستارے نظر آتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اور دن میں جب آسمان پر نظر ڈالیں تو کیا نظر آتا ہے یہ تو ہماری نظر ہے کہ ہمیں جب آسمان کی طرف دیکھا تو ستارے نظر آگئے کبھی چاند نظر آگیا کبھی سورج نظر آگیا سنیوں کے امام نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو کیا نظر آیا آپ کہتے ہیں جابجا پر توفگن ہے آسمان پر ایڑیاں یار پتہ نہیں کون میرے جملوں کو سمجھ رہا ہے کمال لی ہوگی چاند اور ستارے دیکھیں کسی نے کہا جی چاند اور ستارے آپ نے کہا نا بابا جابجا پر توفگن ہے آسمان پر ایڑیاں دن کو ہے خرشید خرشید کہتے ہیں سورج کو دن کو ہے خرشید شب کو ماں کے اخدر ایڑیاں ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ 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 جابجا پر توفگن ہے آسمان پر ایڑیاں نعرہ رسالت نبی کی نات سنا رہا ہوں بھائی آپ کو نعرہ رسالت سن دو ہزار بھی سائنس نے کہا بڑی ترقی کر لی سمان قادری نے کہا بھائی کتنی کی شاہ جی کہنے لگے اتنی ترقی اتنی ترقی اتنی ترقی کہ جب زلزلہ آتے ہیں نا زلزلہ ہم نے ایسا آلہ بنایا ہے لگاتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے زلزلہ کتنی سپیڈ سے آ رہا ہے ہوئے ہوئے میں نے کہا بڑی ترقی بھائی یہ کون سی ترقی سپیڈ بتا رہے ہو ایسا آلہ بنا کے دکھاؤ کہ آتا زلزلہ آلہ لگاؤ تو رک جائے کر لگتا ہے بس ہم اس پیڈی بتا بتا سکتے ہیں میں نے کہا پھر یہاں کہاں سوچ رہا ہے چودہ سو سیل پیچھے جا اہد کا پہاڑ تھا میرا نبی تھا دو صحابی تھے اہد پہاڑ میں زلزلہ آیا میرے نبی نے ماری ٹھوکر آلہ حضرت نے کلم اٹھایا اور فرمایا ایک ٹھوکر سے اہد کا زلزلہ جاتا رہا نعرہ رشالت ایک ٹھوکر سے اہد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہے کتنا بقار اللہ ہوا کے پر ایڑیاں اچھی سبحان اللہ میرے نبی کناہ دے ایک بار پھر سبحان اللہ بولے اب ذرا توجہ بھئی امانداری سے بتائیے گا میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں کملا شاہ صاحب کی ذریعہ صدارت پروگرام ہے آجی صاحب بندے کا پاؤں زمین پر ہو اور اس کو کہا جائے کہ پاؤں کا نقشہ بناو تو اسے کہاں دیکھنا چاہیے بولو بھئی زمین پر پاؤں ہو تو کہاں دیکھے گا نقشہ بنانے کے لیے زمین پر دیکھے گا نا اب ذرا توجہ کرنا کسی نے کہا ذرا حضور کے پاؤں مبارک کا نقشہ تو بتاؤ بڑائش کرتے ہو اپنے محبوب سے اور ایڈیو سے بات شروع کی تو میرے نبی کا پاؤں زمین پر تو سنیوں کے امام کو کہاں پر نقشہ بنانا چاہیے تھا زمین پر لیکن ذرا دیکھو نقشہ پاؤں زمین پر ہے نقشہ کہاں بن رہا ہے آپ فرمانے لگے دو کمر حیرت کی بات وہاں زمین پر ہے یہ حضور اور دیکھا وہاں دو کمر دو پن جائے خور دو ستارے دس ہلال یہ انگلیاں جو بھوم رہے ہیں ناخن وہ ہلال کی شکل دیئے کہتے ہیں دو کمر دو پن جائے خور دو ستارے دس ہلال ان کے تلوے پنجے ناخن پائے ادھر ریڑی نارہ انسال اچھا میں احران ہوں اتنا بڑا عاشق سرکار اتنا بڑا عاشق کہ کہاں پاؤں کا نقشہ بنا تو کہاں پہنچا یا جی میں ہاتھ چھوڑ رہوں اللہ کا واسطہ حضور کی نا سنا رہو پاؤں کا نقشہ بنانے کہاں پہنچا اچھی بولو کہاں پہنچا پھر اگر اسی کہہ دیا جائے کہ پاؤں کا نقشہ بنا کہاں اس کو کہ پاؤں کا نقشہ بنا تو کہاں پہنچا اس کے عشق کی اور تخیل کی بلندی دیکھیں کہ پاؤں کا نقشہ بنانے آسمان پر پہنچ گیا اور اگر اسے کہا جائے اسی محبوب کی چہرے کا نقشہ بنا تو اس کی بلندی کا میار کیا ہوگا سنیوں کا امام بولا کاف گیسو ہاتا ہنہن یا اپر آنکھیں این ساتھ کاف گیسو کاف گیسو ہاتا ہنہن کاف گیسو ہاتا ہنہن یا اپر راکھیں این ساتھ کاف ہا یا این ساتھ سیدہ ایسی دھوڑیا سین ہے کاف ہا یا این ساتھ ان کا ہے جہرہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے ہین نور تیرا سب گھرانا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا اماما نور کا سر جھگا ہے این الہی مہد نور کا شاہد جی ایک شعر سناتا ہوں آپ کو اور شاید کوئی سنائے آپ کی محبت اور آپ کا پیار حاجی صاحب جب کسی کے مکان کی تعریف کرے نا مثلا میں حاجی صاحب کے گھر گیا میں نے مکان دیکھا اور کسی نے مجھ سے پوچھا سناو جی رزوی صاحب کا گھر کیسا ہے تو میں اس گھر کی سب سے چھوٹی چیز کی تعریف کرنا یہ حصول ہے تاکہ پتہ لگ جائے سامنے والوں کے کہ جب چھوٹی ایسی ہے تو پھر بڑی بڑی چیزوں کا عالم سمجھ رہے ہیں میری بھائی حضور نے فرمایا کائنات میں جو سب سے آخری بندہ جو ہے جنت میں جائے گا آخری میں پہلے کی بات کرے نہیں آخری جب جنت میں جائے گا تو اس کو اتنی جگہ ملے گی جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اتنی جنت میں جگہ ملے گی تاکہ پتہ لگ جائے آخری کی یہ شان ہے تو جب اس سے پہلے جا رہے ہوں گے اس کی شان تو سن لیں جب کسی کی تعریف ہو تو سب سے چھوٹی چیز کی سنیوں کے امام الشاہ امام احمد رضا خال رحمت و رحمان آپ سے کسی نے وزور کے گھر کا پوچھ لیا کہنے لگے جی مٹی کے دیوارے تھی چھوٹا سا مکان تھا تھوڑے بہت برتن تھے سنیوں کے امام بولا میں بتاتا ہوں میرے نبی کے مکان کی بات کرتی اب ذرا سننا سب سے چھوٹی چیز کی تعریف ہوگی ان کے کسر قدر میں میں نے کہا جی یہ شاید ہی کوئی سنائش ہے شایدی ذرا توجہ کرنی حضور کے مکان کی بات ہے کہتے ہیں ان کے کسر قدر جو میں نے دیکھا حال عذرت کہتے ہیں ان کے کسر قدر میں کھل دیکھ کمران مور کا پوری جنت ان کے کسر قدر میں کھل دیکھ کمران چھوٹا سا ایک کمران اور شایدی ہر محل کے پیچھے ایک باغ ہوتا ہے حضور سننا نقشہ کیا کھیچا ہے کہتے ہیں اس مکان کے پیچھے ایک محل کے پیچھے ایک باغ بھی تھا کیا ہوا ان کے کسر قدر میں کھل دیکھ کمران نور کا صدرہ کائنات کا جو سب سے بڑا درخت ہے اس کا نام کیا ہے صدرہ اس کا نام کیا ہے کائنات کا جو سب سے بڑا درخت ہے اس کا نام کیا ہے عالی حضرت فرماتے ہیں ان کے کسر قدر میں ذرا تخیل شاید ان کے کسر قدر میں کھل دیکھ کمران نور کا صدرہ پائی باغ میں پیچھے باغ میں صدرہ پائی باغ میں ننہ سا بودا نور کا بھائی جس کو سمجھ آئی ہے ہاتھ اٹھالے ہاتھ اٹھالے صدرہ پائی باغ میں ننہ سا بودا نور کا یار سبحان اللہ کسی نے کہا تھا غزل لکھو غزل سرکار کو غزل بھی لکھیں دنیا بڑی آگے جا رہی ہے کہتے چلو میں غزل ہی لکھ دیتا ہوں وہ کلم وہ کیا کہا تھا آپ نے جس کا جو محبوب ہوتا ہے بات اسی کی وہ کرتا ہے تو آپ نے کلم اٹھا ہے غزل کے لیے لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے جب مقتے پر پہنچے آخری شیر پر تو پڑھا تو کہنے لگے میں نے یہ کیا لکھ دیا میں تو غزل لکھنے بیٹھا تھا یہ تو کسید نور بن گیا تو کیا کہتے ہیں اے رضا اس میں بھی اپنا کمال نہیں کہا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر کسیدہ نور اے رضا مقتہ سنگی جو اے رضا توفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر ایڈیا ایڈیا وہ جو بات ایڈیوں پر چلی میں نے دیکھا دو کشتی میں دو کشتیاں کھڑی ہو توفان میں میں نے ایک سے پوچھا بڑا پریشان میں نے کہا کیوں پریشان ہے کہتا ہے اسمان قادری کیا کروں توفان آرہا ہے لیکن جو میرا لنگر ہے نا لنگر کھانے والا نہیں ایک کشتی کے لیے بھی ڈالا جاتا ہے سمندر میں جو کشتی کو روک کے رکھتا ہے لنگر کہا وہ جو میرا لنگر ہے نا وہ بڑا کمزور ہے میں سوچ رہا ہوں یہ توفان آئے گا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا ایک بندے کو میں نے دیکھا ہوں بڑا خوش اوپر سے توفان آ رہا ہے بھائی تجھے پریشانی نہیں کہتا ہے جو میرا لنگر ہے کشتی کا وہ اتنا مضبوط ہے کہ بڑے سے بڑا توفان بھی مجھے نہیں ہلا سکتا اب ذرا سنیے گا آلہ حضرت کیا نقشہ کھیجتے ہیں اے رضا توفان مہشر کے تلا تم سے نہ ڈل کیوں شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر گیڑیا شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر گیڑیا اللہ 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 اللہ